دلی آئی کورٹ نے دکشنی دلی میں سولہ ہزار سے زیادہ ہرے پیر کٹنے پر فیلال لوگ لکھا دی اور یہی ہے مراج کا کیس آف دا دی لیکن اس سے پہلے ڈالتے ہیں کچھ اور خبروں پر بہتر نظر جسیس جی چیل میشور کے ڈیار ہونے کے بعد دو دن بعد سپریم کورٹ کا نیا روستر جاری ہوا ہے نیا روستر کے مطابق اب چیف جسٹیس ہی جنیت یاچکان پر سنوائی کر سکیں گے نیا روستر میں اس کا پورا ویونڈ دیا گیا کہ کون جج کس پرکار کا کیس سنے گا نیا روستر دو جولائی سے عمل میں آئے گا سپریم کورٹ میں نیا روستر سسٹم لاغو کر دیا گیا ہے نیا روستر دو جولائی سے پر بھاوی ہوگا اس کے تحرے چیف جسٹیس ہی سبھی طرح کی جنہیت یاچکان سے سنبندت معاملوں کے سنوائی کریں گے اور اس طرح نئی پی آئی ایل چار سینئر ججوں صحیت انہے کسی اور جج کے سامنے لسٹ نہیں ہوگی بائی جون کو جسٹیس جی چلی میشور ریٹائر ہوئے ہیں اس کے بعد نیا روستر سسٹم آیا ہے پہلے کی روستر کی طرح ہی اس بار کے روستر میں بھی کہا گیا ہے کہ سی جی آئی دیپک مشرہ کی ادھشتہ والی پیٹ سبھی جنہیت یاچکان سماجک نیائے چناؤ بندی پرتکشی کرن اور عدالت کی اومانہ سے جڑی یاچکان پر سنوائی کرے گی اب سی جی آئی کے بعد سب سے سینئر جسٹیس رنجن گوگوئی ہوں گے وہ شرم قانونوں اور پرتکش کروں پرسنل لوگ اور کمپنی قانون سے جڑے ماملوں کے سنوائی کریں گے جسٹیس لوکور کی ادھشتہ والی پیٹ کو سیوہ سماجک نیائے پرسنل لوگ بھومی ادھگرہین خدان اور خنیج اپبھکتہ سنکشن سشستر اور عد سنکبلوں سے جڑے ماملوں کے سنوائی کی ذمہ داری دی گئی ہے وہ پاری ستھی کیا سنتولن ون سنکشن ون نجیو سنکشن پیڑوں کی کٹائی اور بھوجل ستر سے جڑے ماملوں کی بھی سنوائی کریں گے جسٹیس جوسف کی پیٹ کو شرم قانونوں، قرائے قانون، پاریواری قانون، عدالت کے عماننا اور پرسنل لوگ کے ماملے دیے گئے ہیں وہ دھرمیک اور پرمارت دان کے علاوہ سبھی بھومی قانونوں اور کرشی، کاشتکاریوں کے ماملوں کی بھی سنوائی کریں گے سپریم کورٹ کے پانچ سدسیے کالیجیم کے نئے سدسے جسٹس سیکری کی پیٹ، پرتکش اور اپرتکش کروں، چناؤ اور اپرادک ماملوں، پرسنل لوگ، عدالت کے عماننا، سامانے دیوانی ماملوں اور ویدھی ادھکاریوں کی نکتی کے ماملوں کی سنوائی کریں گی ان پانچ شرش نیا ادھیشوں کے علاوہ نئے روستر میں پیٹ کی ادھکشتہ کرنے والے چھے انہیں نیا ادھیشوں دورا سننے جانے والے ماملوں کی بھی سوچی ہے یہ دوسری بار ہے جب روستر سسٹم کو سارجنی کر لاغو کیا گیا ہے، اس سے پہلے ایک فروری کو روستر سسٹم لاغو کر اسے پبلک ڈومین میں ڈال دیا گیا تھا اس کے تحت چیف جسٹس کی اگوائی والی بینچ نے پانچ فروری کو کئی جنہی تیاشی کاؤں پر سنوائی شروع کر دی تھی گرمی کی چھٹیوں کے بعد نیا ایلیہ کا نیمت کام کاج دو جولائی سے شروع ہوگا ویرو ریپورٹ ای پی این این ایکس میڈیا مامل میں کارتی چیدامنم کو ملی زمانت کے خلاف پر سی بی آئے سپریم کورٹ پہنچی ہے سی بی آئے نے دلی ہائی کورٹ کے آدیش کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر کہا کہ آئے کورٹ نے گلتی سے کارتی کو تئیس مارچ کو زمانت دے دی تھی کارتی نیای ویبستہ کے پرکرے خلاف کورٹ پہنچے تھے جبکہ ان کی زمانت دیا چکا پہلے سے ہی ٹوائل کورٹ میں لمبی تھی اس کے ساتھ ہی سی بی آئے نے آروپ لگایا کہ دلی ہائی کورٹ نے اس کی جانچ کے ساتھ پکشپات کیا کارتی پر آروپ ہے کہ دوہزہ ساتھ میں ویدیش سے تین سو پانچ کروڑ روپے پانے کے لیے انہوں نے آئین ایکس میڈیا کے مالکوں کے مدد کی مارچ میں دلی ہائی کورٹ انہوں نے زمانت دی جسے سی بی آئے نے اب سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے ادھر ایرسل میکسز ماملے کی جانچ کر رہے ایڈی کے ادھکاری راجیشوار سنگھ کی یاچکہ پہ سنوائے کو سپریم کورٹ تیار ہو گیا سپریم کورٹ میں کل یعنی منگلوار کو اس پر سنوائے ہوگی راجیشوار سنگھ نے اپنے خلاف برشہ چار کاروب لگانے والی یاچکہ داخل کرنے والے پر عدالت کی اماننا کا مقدمہ چرانے کی مانگ کی بی جی بی نتا سپریم کورٹ نے بھی راجیشوار کے سمرت میں یاچکہ داخل کی ان کی یاچکہ پر بھی کل سنوائے ہوگی سپریم کورٹ نے ایرسل میکسز ماملے کی جانچ کر رہے ایڈی کے ادھکاری راجیشوار سنگھ کے خلاف دار نئی یاچکہ میں خود کو پخشکار بنانے کا نروت کیا ہے راجیشوار سنگھ نے اپنی یاچکہ میں آروپ لگایا کہ نئی عرضی ایرسل میکسز ماملے کو لے کر جاری جانچ کو بادہت کرنے کے ادھکے سے داخل کی گئی ہے عدد تامیلانوں میں آگے گھوشت کیے گئے ویدائکوں کا ماملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے اس پر بدھوار یعنی 27 زن کو سپریم کورٹ میں سنوائے ہوگی ایوگیتہ کا آروپ جیل رہی 18 ویدائکوں نے سپریم کورٹ سے گوار لگائی جس میں انہوں نے مانگ کی کہ ان کا ماملہ سپریم کورٹ میں ٹرانسفر کیا جائے اس کی سنوائی مدراز ہائی کورٹ کے بجائے سپریم کورٹ میں ہو ویدائکے ہوٹ سے کہا گیا کہ اگر مدراز ہائی کورٹ میں اس کی سنوائی ہوتی ہے تو فیصلہ آنے میں دیر ہی ہو سکتی ہے تمہیں نڑو ویدان سبھا کی ادھیکش نے اے اے ڈیمکے کے 18 باگی ویدائکوں کو آئیوگی گھوشت کر رکھا ہے ویدان سبھا ادھیکش کی اس فیصلے خلاف ان 18 ویدائکوں نے مدراز ہائی کورٹ میں آ چکے دیار کی اور 14 جون کو مدراز ہائی کورٹ کی مخی نیادیش اندرہ برنی جی کے ادھیکشتہ والی کھنپیٹ نے ایک ایک سے بیباجت فیصلہ دیا تھا رتن پردیش کی نوڑا ٹینڈر گھٹالے میں آئے سے عدق سمپتی کے معاملے میں یادف سنگھ کے بیٹے سنی آدف کو سپریم کورٹ سے رات ملی ہے سپریم کورٹ نے سنی کے خلاف انیشنی عدالت سے جاری گیہ زمانتی وارڈ پر تعمیل پر روک لگاتے ہوئی 31 جلائت تک ان کی گرفتاری پر روک لگا دی ہیں کچھ دن پہلے سیوائی کورٹ نے آروپی کے خلاف گیہ زمانتی وارڈ جاری کیا تھا کروڑوں کی آئے سے عدق سمپتی معاملے میں نوڑا کے پور مکھیا بینتا یادف سنگھ ان کے پتی کو سم لطا سنگھ بیٹے گریم بھوشن اور کرونا سنگھ بیٹے سنی چارٹڈ اکاؤنٹن موہنلال راٹی کے ساتھ ہی یادف سنگھ پریبار کی تین کمپنیوں کو آروپی بنایا گیا نوڑا ٹنڈر گھوٹالے کے مکھیا روپی عدف سنگھ اور سی اے موہنلال راٹی داسان جیل میں بند ہیں ان کے پتی کو درجنبار وارڈ کے بعد بھی سیوائی کرافتار نہیں کر سکی اور دونوں بیٹیاں فلحال زمانت پر ہیں ادھر چھ سال پہلے انیس چھاتروں کو غلط اور گیر کارونی طریقے سے داخلہ دینے سے انکار کرنے پر مہراش کے ایک میڈیکل کالیج پر سپریم کورٹ نے بھاری جرمانہ لگایا کورٹنی کالیج کو ہر ایک چھاتر کو بیس بیس لاکھ روپے معاذہ دینے کا نردیش دیا جسٹس ارون مشرا جسٹس جیویو رلد کی پیٹ میں مہراش کے جلگاہوں سے ڈاکٹر اولہاز پارٹنیل میڈیکل کالیج اور ہسپٹل کو تین مہینے میں رکم پرویش نینتھن سمیتھی کے پاس جمع کرنے کو کہا ہے ان انیس چھاتروں کو کالیج نے ایم بی بیس اور بیڈیس کورٹ میں دوزار بارہ تیرہ کے ستر میں داخلہ دینے سے غلط طریقے سے مانا کر دیا علاقی پیٹ نے سپش کیا کہ یہ دی کالیج نے تین مہینے میں پرویش نینتھن سمیتھی میں جرمانے کی راشی جمع نہیں کی اور آدیش کے نپالین کی ریپورٹ سپریم کورٹ کو نہیں دی تو ہائی کورٹ کا ستائیس مارچ کا آدیش برقرار رہے گا گجرات میں ہوئے دوزار دوز کے دنگوں میں نوردہ پاٹھیں معاملے میں تین دوشیوں کو گجرات ہائی کورٹے دس سال کی قید کی سرہ سنائی ہے ساتھ ان پر ایک ہزار روپے کا جرمانہ لگایا گیا اس سے پہلے اسی سال اپریل میں گجرات ہائی کورٹ نے اسی معاملے میں سپنے لگوں کو بری کیا تھا اس میں پور منتجی مائے کورٹنانے بھی شامل تھیں جنہیں مکھے ساجش کرتا بتایا جا رہا تھا توہیں بجرنگل کے پورو نیتہ بابو بجرنگی کو دوشی کار دیتے ہوئے اچھ نیالے نے اکیس سال جیل کے سزا سنائے تھی گجرات ہائی کورٹ نے امیش بھارباد پرمیندر سنگھ راجپوت اور راجکمار چومل کو دس دس سال کی سزا سنائے گجرات میں ستائیس فروی دوزار دو کو سابرمتی ایکسپریس کو جلائے جانے کے بعد دنگیں بھڑک دے گئے تھے اور ایک ہی دن بعد دنگوں میں احمد آباد اسیت نرودہ پارٹی علاقے میں چھانمے لوگوں کی حتیہ کر دی گئی جن میں زیادہ تار الف سنکھک تھے اس دنگے میں تیسے سے زیادہ لوگ گھائل بھی ہوئے تھے دکشن دلی کی چھے کاللی میں کم سے کم چار جولائے تک ہریالی برقرار رہے گی دلی آئے کورٹ نے راکشی حرید ادھیکن یعنی انجیوٹی میں سنوائے ہونے تک سولہ آزار سے زیادہ پیڑوں کی کٹائی پر روک لگا دی انجیوٹی میں اس معاملے پر چار جولائے کو سنوائے ہونی ہے اور کورٹ اس معاملے میں چار جولائے کو سنوائے کرے گا ایم بی سی سی اور پی ڈی بلوڈی نے کورٹ کو سنشت کر دیا کہ آگے سنوائے تک پیڑ نہیں کٹے جائیں گے سرکاری مکانوں کے نرمان اور سڑک چوڑی کرنے کے نام پر دکشن دلی کی چھے سرکاری کالونیوں میں پیڑ کٹے جانے کا بیروت کر رہی لوگوں کی محنت فلحال رنگ لائی ہے دلی ہائی کورٹ نے ان پیڑوں کی کٹائی پر روک لگا دی ہے ہائی کورٹ نے سرکاری ایجنسی نبی سی سی کے پیڑ کٹنے پر سوال اٹھائے ہیں ہائی کورٹ نے پوچھا کہ آپ گھر بنانے کے لیے ہزاروں پیڑ کٹنا چاہتے ہیں اور کیا دلی اتنی بڑی سنکھا میں پیڑوں کی کٹائی کو جھیل پائے گی ہائی کورٹ نے آدیش دیا کہ راستوے حریت عادی کرن یعنی نجی ٹی میں معاملے کی سنوائے تک پیڑوں کی کٹائی پر روک لگے یہ آج کورٹہ کے وکیل کے مطابق چار جلائے تک پیڑوں کی کٹائی پر روک لگائی گئی ہے پیٹیشن کو پرسن فائل کیا گیا تھا اور آج ہائی کورٹ کے سامنے نبی سی سی نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ وہ اور کوئی بھی اب اور کوئی بھی ٹری نہیں کٹیں گے چار جلائے تک اور پیٹیشنرز کو پرمیشن دی ہے کہ ٹری آثورٹی کے جو آرڈرز ہیں ان کو فارملی اس پیٹیشن میں چیلنج کر سکیں جن کالونیوں میں یہ پیڑ کاٹے جانے ہیں ان میں سروجنی نگر، کستوربہ نگر، نورو جی نگر، نیتا جی نگر، تیاغ راج نگر، شریع نواز پوری محمد پور شامل ہیں سرکاری مکان بنانے کے لیے نورو جی نگر میں ایک ہزار چارتے چوون پیڑ کاٹنے کے رومتی تھی گئی تبکہ نیتا جی نگر میں کل پائیس سو چورانوے ہرے پیڑ کاٹنے کے رومتی تھی گئی تھی سنوائی کے سوار کورٹ نے ان بی سی سی کو کہا کہ آپ صرف ایجنسی ہیں جو کام کر رہی ہے ہم اس معاملے میں سرکاری ایجنسیوں کی بات سننا چاہتے ہیں ساتھی کورٹ نے پوچھا کہ ان جیٹی کا عادش کہاں ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پیڑ کاٹے جا سکتے ہیں ان بی سی سی کی اور سے کورٹ میں کہا گیا کہ دو جولائی کو معاملہ ان جیٹی میں سنوائی کے لیے چاہے گا ایسے میں ہائی کورٹ کو معاملے کے سنوائی نہیں کرنی چاہیے ان بی سی سی نے کہا کہ ٹری ایتھارٹی نے بھی پیڑ کاٹنے کی اجازت دی ہے اور ہم نے آٹھ کروڑ روپے ڈی ڈی اے میں جماع بھی کرائیں اس معاملے کے سنوائی ان جیٹی میں دو جولائی کو ہونی ہے جبکہ ہائی کورٹ میں معاملے کے سنوائی چار جولائی کو ہونی ہے پیڑو ریپورٹ اے پی اے راکیش کمازنگ میں ایسا ہے کہ جو جو کہ میں اس ساتھ فون لائن کے ذریعے راکیش یہ پیڑوں کے کٹان کو لے کے جو کاروائی ہو رہی ہے کورٹ کا کیا رک رہا ہے اب دیکھیں اناند یہ معاملہ دو جگہ اب لنبیت ہے جی کیونکہ اس معاملے میں ان جیٹی میں سنوائی ہو چکی ہے اور اس کی آگلی سنوائی دو جولائی کو ہونی ہے اس کے پہلے ہی ایک جنہی تیاز کا دلی ہائی کورٹ میں بھی تاکی کی گئی کیونکہ پیڑوں کی کٹائی ہو چکی تھی کچھ پیڑ اور کٹنے تھے اور سبتائیس نومبر دوہجا سپرک ہوئی سرکار نے اس کی ہری گھنڈی دے دی تھی یعنی کیونکہ پر آج پال نے ون منترالے نے پریابران کلیرنس بھی دے دیا تھا کیونکہ وہاں پہ ادھیکاریوں اور منترین کو لیے آواز بننا تھا تو جو جنہی تیاز کا آنک داکھی کی گئی تو اس میں شاہر پورت یہ آگیا ہے کہ اتنی سارے اتنی سنکھیاں میں اگر پیڑ کٹے جاتے ہیں تو جاہر سی بات ہے جو پیڑ کاربن ڈائیکسائیڈ ایڈاپ کرتے ہیں اور آکسیجن ایمیٹ کرتے ہیں یعنی کیونکہ اس سرجید کرتے ہیں اس پر بہت اثر پڑے گا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیلی میں پردوسروں کو لے کر کے کتنا ہاہاکار مچا ہوا تھا بھی کچھ دن پہلے کہی بات ہے کہ دیلیو ہائی کوڈ کو آٹھ بجے راہ پر بیشنا پڑا تھا تو انہی سم مدلوں کو اٹھایا گیا ہے کہ ایتنے پیڑ کٹنے سے جو پریاورانی سمتولن ہے وہ بگل جائے گا اور لوگوں کو بہت دکتوں کا سامنا کرنا پڑے گا لہٰذا آپ چار جلائی کو دیلی ہائی کوٹ میں سنوائی ہونی ہیں اور اینجیٹی میں دو جلائی کو سنوائی ہونی ہیں چونکہ اینجیٹی نے سنوائی کرتے ہیں ان پیڑوں کو جب تک سنوائی پوری نہیں ہو جاتی جب تک کوئی سائسلا نہیں آیا تھا اینجیٹی نے کہا تھا کہ پیڑ نہیں کٹے جائیں گے اب چار جلائی کو سنوائی کے لیے اور اس مسئلے پہ جانکاری ہم تک پہنچانے کے لیے تو ہلاباد ہائی کوٹ نے بڑیلی میں رام گنگا نادی میں فیکٹریوں اور ادیوگوں کے راسانی کچھرے اور زہرلے کیومیکل کے بہاو کو لے کر سخت رکھ اپنایا ہائی کوٹ نے زرادیکاری بڑیلی مکہ چکت سادیکاری بڑیلی اور پردیوشن نینٹن بورٹ سے چار ہفتے میں جواب آگا ہائی کوٹ میں رام گنگا نادی کے کنارے گاؤں میں بڑھ رہے کینسل روگ اور پانچ لوگوں کی موت کو لے کر جنیت یاچکہ داخل کی گئی ہے یاچکہ کا کہنا ہے کہ بھوری پور گاؤں میں آرسینک رسائن اور زہرلے کیومیکل کے نادی میں بہاو کے چلتے پانچ لوگوں کی کینسل سے موت ہو چکی ہے بہت ہی برا حال ہے کیونکہ جو بھی یہ جو رسائن ایک پدار پانی میں پائے جا رہے ہیں جیسے کی زنگ کارسنے کے سب کی وجہ سے بہت ہی زیادہ بیماریاں ہو رہی ہیں تو ہم نے بس یہی کہا ہے کوٹ سے کی وہاں پہ جو ہے اچھے ٹیوبیلز اور یہ پانی کا جو ہے سروت صحیح کیا جائے ہوئی لہباد آئے کوٹیں یہ سی اے مو مو کی کارے لے کے فارمسسٹ کو پرو نتی دیکھ کر جہاں سے تبادلہ کرنے کی آدیش پر حسطک شپ کننے سے انکار کر دیا اور کہا یاچی کا کرتا پہلے جھانسے میں کارے بھاگ رہن کرے اس کے بعد وہ مہنی دیشک چکت سا ایم سواستہ کے سمکش اپنے پریشانیوں کو لے کر پرتیابیدن کر سکتا ہے آئے کوٹ نے کہا کہ تبادلہ نیتی پر کوٹ کاروبائی کا نردیش نہیں دے سکتا کوٹ نے کہا کہ ایتھارٹی پر ہے کہ وہ دیکھیں کہ کس کی بہتر سیوائے کہاں لی جا سکتے ہیں ایسے یاچی کا ایتھارٹی کو اپنی عرضی دے یادیش نیائی مورتی ایم سی ترپاٹی اور نیائی مورتی نیائی مورتی نیائی مورتی نیائی مورتی نیائی تیواری کی کھنپیٹ نے کنجل کشور پانڈے کی یاچی کا پڑ دیا ہے مہلاباد ہائی کوٹ سے سنکت نیدیشک ابیو جن گازے باد ہاریندر سنگھ یادب کو بڑی رات پلی ہے ہائی کوٹ نے ہاریندر سنگھ یادب کے گازے باد سے امروہ تبادلے پر روک لگا دی اور اترپردیش کے پرمکسہ چیف گرہ عربند کمار کو تبادلے خلاف یاچی کی دکتوں پر سانو بھوتی پر اگ بیچار کر تین ہفتے میں فیصل دینے کا نیردیش دیا ہے یادیش نیائی مورتی ایم سی ترپاٹی اور نیائی مورتی نیرستیواری کی کھنپیٹ نے دیا ہے یاچی ہاریندر سنگھ یادب کا کہنا ہے کہ وہ مانسک روپ سے بیمار ہے اور گازے باد میں ان کا علاج ہو رہا ہے تبادلے سے ان کا صحیح علاج نہیں ہو سکے گا آئے کھوٹ نے چار ہفتے یاچی کے پتہ ویدن پر فیصلہ ہونے تک تبادلے پر روک لگا دی ہے مہیشن ترپاٹی اور نیچر ترپاٹی کی بینچ نے سیکریٹری ہوم انبھاگ نائن کو نردیش دیا ہے کہ ہمارے پتہ ویدن پر نیمہ نسار بیچاران کرتے ہوئے لیجنڈ اور سپیکنگ آرڈر پاش کریں تب تک کے لیے سہیوکت نے جسرک ابھیجن گازیہ پاد پر نیوکت سریح حرین سنگھ یادو کے اس تھانانترل پر روک لگا دیا اور کوٹ شرنوں میں فیلا صرف اتنا ہی وقتیں برکا برکی اس پار خبریں لگتا ریپین پر جائے رہیں گے موسیقی موسیقی